اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے شہید چندر شیخہ رازاد کے ویچاروں کو جنگل کی آگ بنا دینے والے ان شبدوں نے گلام ہندوستان کے ہر نوجوان کو سمموہت کیا اور بھلا کرے بھی کیوں نہ اپنے دیش سے عشق کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور کہانی جب عشق کو آزاد کرانے والے جنون کی ہو تو مانو گلابی موسم میں کسی نے عطر فیلا دیا ہو انہی عشق کے متوالوں میں سے آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے والے ہیں اس پر اپنے دیش کے عشق کا رنگ اس قدر تاری تھا کہ اس کی خوشبو چالیس سال دور رہنے کے بعد بھی برقرار رہی نمشکار دوستوں میں ہوں دھرمیش اور آپ دیکھ رہے ہیں نارت ٹی وی کی یہ خاص پیشکش جس کا نام ہے اتحاس کے پننوں سے جہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں بھگت سنگھ کے پریوار کی اس کڑی کے بارے میں جسے آج بھی کسان ہیتوں کا سب سے بڑا مسیحہ مانا جاتا ہے بھگت سنگھ کے پریوار کا اتحاس کرانتی کاری اور راجنیتک نظریے سے بہت سمردھ اور شکتی شالی رہا ہے بھگت سنگھ کے دادا یعنی کی سردار فتے سنگھ پنجاب کے مہاراجہ رنجیس سنگھ کی سینہ میں ان کے خاص اور وشواص پاتر سینکوں میں سے ایک تھے اینگلو سکھ یودھ کے دوران مہاراجہ رنجیس سنگھ کی مرتیو کے بعد جب انگریزوں نے پنجاب پر آدھیپتی ستھاپیت کرنے کے مقصد سے آکرمڑ کیا تو فتے سنگھ ہی تھے جنہوں نے سینہ کو اکٹھا کر ان کا سامنا کیا حالانکہ انگریزی سینہ کے آدھونک ہتھیاروں کے آگے ان کی سینہ ہار گئی لیکن فتے سنگھ کی ویرتا کا پرباہو انگریزی سینہ کے دل اور دماغ پر چھا گیا تھا مہاراجہ رنجیس سنگھ نے فتے سنگھ کو بہت سی زمین اپہار شروع بھیٹ کی تھی جسے پنجاب پر پونے آدھکار ستھاپیت کرنے کے بعد انگریزی حکومت نے اپنے آدھین کر لیا تھا اس کے بعد 1857 کی قرانتی کو دبانے کے لیے پنجاب کے گورنر نے فتے سنگھ سہیت کئی سکھ سینکوں سے سہائتہ مانگی جس کے بدلے میں انہوں نے زمین واپس دینے کا فیصلہ کیا ساتھ ہی ساتھ کئی پرسکار دینے کا پرلوبھن بھی دیا جہاں آدھکتر سکھ سینکوں نے سہمتی دے دی وہیں فتے سنگھ نے یہ کہتے ہوئے منا کر دیا کہ انہیں ایسی کوئی سمردھی نہیں چاہیے جس کے بدلے میں انہیں گددار بننا پڑے فتے سنگھ کے بیٹے اور بھگت سنگھ کے دادا جی سردار ارجون سنگھ ساماجک کارے کرتا اور ایک آدھیاتمک ویکتی تھے سردار ارجون سنگھ نے ہی اپنے پریوار میں آرے سماس سے جڑے ریتی ریوازوں کی نیو ڈالی تھی بھگت سنگھ کے لالن پالن اور انہیں وچاروں سے سمرد بنانے کے لیے سردار ارجون سنگھ نے بڑی بھومی کا نبھائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے چھوہ چھوٹ کو سماس سے الگ کرنے میں اپنی بھومی کا عدہ کی بھگت سنگھ کے چاچا شرون سنگھ کا ندھن محض تیز سال کے عمر میں ٹیوبر کلوسیس نام کی بیماری کے چلتے جیل میں ہو گیا تھا اور انہیں شرون سنگھ کے بھائی کا نام تھا عجیز سنگھ سندھو جن کا جنم تیز فروری 1881 کو پنجاب کے جالندھر جلے میں ستھت کھٹ کر کلا نام کے گاؤں میں ہوا تھا عجیز سنگھ سندھو نے سین داس اینگلو سنسکرٹ سکول سے اپنی سکولی سکشہ پوری کی اس کے بعد سن 1894 میں وہ لوگ کی پڑھائی کرنے برے لی چلے گئے یہاں آنے کے بعد انہوں نے عقال سے پیڑیت لوگوں کو دیکھا اور اپنے پتا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کا من بنا لیا عجیز اپنے بھائی اور بھگت سنگھ کے پتا کشن سنگھ کے ساتھ رات دن الگ الگ جگہوں پہ باڑھ اور بھوکم جیسی آبداؤں سے گرسیت لوگوں کی مدد کرنے لگے یہیں ان کی ملاقات ایک عقال گرسیت اناتھ یوتی سے ہوئی جس کا نام حرمن تھا دونوں کے بیچ ملاقاتیں بڑھنے لگیں اور دونوں ایک دوسرے کو جاننے لگیں اور آخرکار 1903 میں دونوں نے شادی کر لی اسی دوران لوگوں کی مدد کرتے ہوئے عجیز سنگھ نے سوطنترتہ سنگرام میں بھاگ لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ عجیز پیڑیتوں کی بری حالت کا ذمہ دار انگریزی حکومت کو مانتے تھے اس کے بعد اسی سال عجیز سنگھ سندھو اپنے بھائی کشن سنگھ کے ساتھ دل لی آئے انہوں نے کئی راجاؤں اور راج کماروں سے ملاقات کی اس ملاقات میں سندھو نے راجاؤں کے سامنے انگریزوں کے ورد 1857 کی کرانتی کو دھوڑانے کا مت رکھا لیکن راجاؤں نے انہیں ملد دینے کا آشواسن تک نہیں دیا اس کے بعد سال 1906 میں سندھو نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بھارت ماتا سوسائٹی کی ستھاپنا کی مہاشائے گھسیٹا رام سوفی امبا پرساد 1857 کی کرانتی کے پچاس سال پورے ہونے پر اس کرانتی کو پھر سے دھوڑانا اس سوسائٹی کا سب سے بڑا ادیش ہے تھا عجیز سنگھ نے اپنی لکش کی پرابتی کے لیے پہلا ستھان لائیل پور کو چنا جسے آج پاکستان میں فیصل آباد کے نام سے جانا جاتا ہے درحصل سال 1889 میں انگریزوں نے چناب ندی سے پانی کھیچ کر لائیل پور لے جانے کے لیے باری دعاب ندی کا نرمار کیا جہاں انہیں بیعپار اور وانیج جہتو کھیتی کرنے یوگی بھومی کی آوش شکتہ تھی اور اسی کام کے لیے انگریزوں نے جالندھر امریس سر اور ہوشیار پور کے کسانوں اور پورو سینکوں کو مفت بھومی اور کئی سوویدھاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے وہاں بسنے کے لیے راضی کیا اس طرح جالندھر امریس سر کے علاوہ کئی چھیتروں کے کسان اپنی گھر سمپتی چھوڑ کر نیک چھیتروں میں بسنے کے لیے اور وہاں بنجر بھومی کو ابجاؤ بنانے کے لیے راضی ہو گئے لیکن وہ کہتے ہیں نا انسان کی نیت اور عادت کبھی نہیں بدل سکتی اسی کہاوت کو چریتارت کرتے ہوئے انگریزوں نے کسانوں کو دوخہ دینے کی نیت سے اپنا قدم آگے بڑھایا اور ابجاؤ جمین کے لیے نئے نیموں کا نرمار کیا ان نیموں کے آدھار پر انگریزوں نے خود کو بھومی کا مالک گھوشت کر دیا اور کسانوں کو سوامت سے ونچت کر دیا اس کے انسار جس زمین کو کسانوں نے اپنی محنت سے تیار کیا تھا اس پر اب انہیں پینڈ اگانے لکڑی کاٹنے اور گھر بنانے تک کی انمتی نہیں تھی ان قانونوں کے تحت کسان کے کیول بڑے بیٹے کو ہی اپنی زمین کا اپیوگ کرنے کا ادھکار تھا یعنی کی بڑے بیٹے کی مرتیوں کے بعد چھوٹا بیٹا اس زمین کا ادھکاری نہیں منا جائے گا ان قانونوں سے پیدا ہوئے اسنتوش اور آندولن کا نیترتو عجیز سنگھ سندھو نے کیا مارچ 1907 میں لائیل پور میں ایک سبھاک آیوجن ہوا جس میں جھانگ سیال پترکہ کے سمپادک باکے دیال نے پگڑی سمحال جٹہ گیت گیا یہ گیت کسان اور آندولن کاریوں کے بیچ بہت لوگ پیئے ہوا جسے دیکھتے ہوئے اس آندولن کا نام ہی رکھ دیا گیا پگڑی سمحال جٹہ آندولن اس گیت کی لوگ پریتہ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھگت سنگھ پر آدھارت کسی فلم میں اس گیت کی لائن کا ہونا ضروری مانا جاتا ہے جلد ہی لاہور کے آس پاس کے شیطروں میں ریالیاں آیوجت ہونے لگی جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے سرکاری بینکوں سڑکوں پوسٹ آفیس سہیت کئی سرکاری مکانوں میں توڑ فور ہونے لگی لائیل پور کو اپنا کیندر بنانے کی بات کا سمرتھند کرتے ہوئے عجیس سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لائیل پور کو پردیش ریٹائر سینکوں کے کارن بھی لوک پریے تھا اس لیے ادھک سے ادھک لوگوں کو جھٹانے کے لیے اس ستھان کو چنا گیا عجیس سنگھ کا یہ نمان صحیح ثابت ہوا اور اس آندولن کو سینکوں کا بھی سمرتھن حاصل ہوا 18 اپریل 1907 کو ملٹان میں ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں 200 سکھوں سہیت کئی سینکوں نے حصہ لیا اس کا پربھاؤ یہ ہوا کہ اس کے بعد سینکوں نے انگریزوں کے کہنے پر آندولن میں بھاگ لینے والے کسی بھی کسان پر گولیاں چلانے سے منع کر دیا اب یہ آندولن 1857 کی کرانتی کا روپ لے چکا تھا جسے روکنے کے لیے آنے والے انگریز ادھکاریوں کو کچلا جا رہا تھا عجیز سنگھ اس آندولن کو سفل بنانے کے لیے انگریزوں کے خلاف بھاشڑ اور پرکاشن کا سہارہ لیتے تھے جس کے تحت بھارت ماتا بک ایجنسی کی ستھاپنا کی گئی تھی ان آندولن کاری گتیویدھیوں کو دیکھتے ہوئے بریٹش سرکار نے چار مائی 1907 کو عجیز سنگھ اور لالا لاجپت رائے کی خلاف آرسٹ وارنٹ جاری کر دیا جس کے بعد 9 مائی کو لالا لاجپت رائے کو گرفتار کر لیا گیا سردار کشن سنگھ شوان سنگھ گھسیٹا رام اور پیشا وری کو انگریز نے دباؤ کو دیکھتے ہوئے بریٹش سرکار نے لالا لاجپت رائے کو رہا کر دیا عجیز سنگھ سنگھ کے نیترط میں شروع ہوا یہ اندولن پگڑی سمحال جٹا اب دیش ویابی اندولن بن چکا تھا جسے روکنے کے لیے انگریزی حکومت نے آخر کسانوں کو ان کے عدیقار واپس دینے کی گھوش نہ کر دی اور اس کے بعد کسانوں کے کہنے پر ہی عجیز سنگھ سندھو کو بھی ریہا کر دیا گیا تاکہ کسانوں کی آواز کو شانت کیا جا سکے ریہا ہونے کے ترند بعد عجیز سنگھ نے سورت میں کانگریز کے واشک سمیلن میں بھاگ لیا جس کے تحت انہوں نے اردو اخبار پیشوہ میں اپنے نبند لکھنے شروع کر دی یہاں ان کے لکھے بھاشڑوں اور نبندوں کے چلتے عجیز سنگھ ایک بار پھر انگریزی حکومت کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے تھی جس کے کارن سرکار نے ان کے خلاف ڈیتھ پہنچ گئے جہاں انہوں نے اپنا نام بدل کر مرزا حسن خان رکھ لیا تھا اپنے دوست امبا پرساد کو ایران میں چھوڑ کر عجیز سنگھ نے رشیہ ٹرکی اور جرمنی کا بھی دورہ کیا جہاں ان کی ملاقات بھارتی کرانتی کاری سنگ سے ہوئی اس کے بعد لندن میں عجیز سنگ کی ملاقات شام جی کرشن ورمہ بیقا جی کاما اور ساور کر سے ہوئی 1913 تک سویڈز لین میں رہنے کے بعد سندو پھر سے جرمنی گئے اور وہاں سے پیریس گئے جہاں ان کی ملاقات کئی کمیونیسٹ نیتاؤں سے ہوئی پرثم وشو یدو کے دوران عجیز سنگ برازیل آ گئے اور اسی دوران ان کے مطر عمبہ پرساد ایران میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اپنی جیونی میں عجیز سنگ نے اپنے دیش سے یہ آشہ جتائی تھی کہ ایک دن ان کے مطر کی سمادھی کو بھارت لائے جائے گا لیکن ایسا ہو نہیں پایا اور عمبہ پرساد نام کا ایک بھارتی اتحاس کہیں خو گیا برازیل میں رہتے ہوئے عجیز سنگ گدر پارٹی کے سمپرک میں آئے جہاں انہیں بابا بھگت سنگ بلگا اور رتن سنگ جیسے لوگ ملے سال 1932 میں عجیز سنگ جہاں ان کی ملاقات نیتا جی سبح چندر بوس سے ہوئی جن کے ساتھ مل کر انہوں نے آزاد ہند فوج کی اس بیچ سنگ سنگ سواست خراب ہونے لگا جس کی خبر پاتے ہی بھارت میں ان کے ساتھیوں نے انہیں بھارت لانے کی آواز اٹھائی اس آواز میں جب کانگریس کے بڑے نیتاؤں نے اپنے سر ملانے شروع کی تب جا کر آخر عجیز سنگ سندھو کو لندن لائے گیا اور وہاں انہیں بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کر دیا گیا 38 سال بعد عجیز سنگ سندھو نے کراچی کی سر زمین پر قدم رکھا جہاں ریلوے کارکر تاؤں کا ایک بڑا سا حضوم سواگت کے لئے کراچی کے بعد سندھو دل لی آگئے جہاں انہوں نے جواہر لال نہرو سے ملاقات کی اس کے بعد 9 اپریل 1947 کو سندھو لاہور گئے جہاں ان کا سواگت بڑے سطر پر کیا گیا لیکن وہاں جا کر انہیں دیش کے بٹوارے کی خبر ملی جس نے ان کے من کو نراش کر دیا اور ساتھ ہی ان کی حالت میں گراوٹ آنے لگی سواس خراب ہونے کے قارن سندھو کو علاج کے لئے ڈلہوزی نامک پہاڑی ستھان پر لے جایا گیا پندرہ آگست 1947 کو اپنی آخری ساس لی آزادی کے دن ہی آزادی کیلئے لڑنے والا ایک دیپک بجھ گیا اور ساتھ ہی بجھ گئی ہزاروں امیدیں جو سندھو کو راستپتی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی آزاد بھارت کا پہلا راستپتی آج کا بھارت بھلے ہی بھگت سنگھ اور گیت آج بھی کسانوں کی آواز کو سہارا دیتے ہیں بھگت سنگھ جیسے اگنی کنڈ میں جوالہ بھرنے والا یہ ویر کسان یودھا آج کسانوں کی آواز بن کر امر ہو گیا نارت ٹیوی دیش بھکت پریوار کے اس مہان پرنہ پنج کو شت شت نمن کرتا ہے اسے کے ساتھ ہم آپ سے یہ ودا لینا چاہیں گے اور ملیں گے تمام ایسی روچک ویڈیوز کے ساتھ اپیسوڈ کے ساتھ دھنیواد